بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندن آج دن کا آغاز رانہ سناولہ کی گرفتاری کی خبر کے ساتھ ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ انٹی کرپشن پنجاب کی ایک عدالت نے رانہ سناولہ کے وارن گرفتاری پہلے جاری کیے تھے اور وہ گئے تھے تھانا کوہسار بھی گئے اور تھانا مارگلا اور تھانا سیکٹریٹ کے چکر اس دن لگاتے رہے بات نہیں بنی آج عدالت کے سامنے بتایا گیا جی نہ تو رانہ سناولہ انویسٹیگیشن کا پارٹ بن رہے ہیں نہ وہ عدالت کے اندر آ رہے ہیں نہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ تابن کر رہی ہے تو اس لیے آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا جو عمل ہے اس کو شروع کریں عدالت نے کہا کہ نہیں توہین عدالت کی کارروائی شروع نہیں کرتے آپ آج پھر وارن گرفتاری جس کے اوپر اسلام آباد کا پتائی ڈالا گیا وفاقی وزارت داخلہ کا ڈالا گیا آپ جائیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے جس کے بعد انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم پہنچی اور جائج صاحب ظاہری بات ہے جو غصے میں تھے جائج صاحب نے کہا ہر قیمت پہ ہر صورت میں رانہ سناولہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اور پنجاب والے تو پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں فواد چوری نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ کے وقت رانہ سناولہ لاہور کے مہمان ہوں اور ان کو موقع بھی نہ ملے کہ انہوں نے لانگ مارچ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور ظاہری بات ہے اس کے لیے حوالات کی صفائیاں شفائیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں اس کے بعد آج ٹیم تھانہ سیکٹری ایٹ پہنچی پولیس موبائل تھی اور دیگر جو پولیس کی گاڑیاں تھی اور انٹی کرپشن پنجاب کا عملہ موجود تھا آج ان کے پاس وارنٹ گرفتاری تھے ویلڈ وارنٹ گرفتاری تھے عدالت حکم تھا کہ ان کو ہر صورت گرفتار کیا جانا ہے اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے جب ایک پولیس صوبے کی یا کسی زلے کی دوسری جگہ پہ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی آمد اور روانگی نوٹ کی جاتی ہے ان کے پاس جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ وصول کی جاتے ہیں تاکہ اس کی تعمیل کروائی جا سکے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر تماشا لگ گیا ایک تو طریقہ صاحب والے تھوڑی سی ذرا ہمت دکھائیں حوصلے سے کام دکھائیں تو رانہ سناولہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اب جب سے وارنٹ گرفتاری بارا معاملہ آیا ہے آپ کو رانہ سناولہ کہیں پہ نظر آرہے ہیں رانہ سناولہ منظر عام سے غائب ہیں جس کو دوسرے لفظوں میں فرار ہونا کہتے ہیں جیو نیوز عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بارے میں تو بہت زیادہ کہتا ہے کہ عمران خان نامعلوم مقام کے پر منتقل ہو گئے ہیں آج جیو نیوز بتائیں اس کی رانہ سناولہ کی لوکیشن کے رانہ سناولہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ پتہ چلے اب وہ موچوں کو تاؤ دینا بڑھ کے مارنا بہت آسان ہے اس کے بعد اسلام آباد پولس نے آج ایک پورا تماشا وہاں پہ لگایا ہے انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم کو ان کی آمد ان کی روانگی جو ہے وہ روزنامچے کے اندر یا جو دفتر جو رجسٹر ہوتا ہے اس کے اندر درج نہیں کی گئی حتیٰ کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گاڑیاں تھانے سے باہر نکال لیں انٹی کرپشن کی گاڑیاں اور آپ تھانے سے باہر جو ہے وہ چلے جائیں تاکہ ہم رانہ سناولہ کو کسی صورت گرفتار نہیں کروائیں گے یعنی اسلام آباد پولس نے عدالت کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے امید یہ ہے کہ یہ عدالت کے احکامات ہیں جو خود توہین عدالت ہے آج انٹی کرپشن پنجاب نے آج ہی کہا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں لیکن عدالت نے تھوڑا رسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا کہ چلیے ایک موقع اور دے دیتے ہیں اب ایک بات واضح ہے کہ رانہ سناولہ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور رانہ سناولہ بے شک رہداری زمانت لیں لیکن زمانت لے کے عدالت میں آپ سرنڈر نہیں کریں گے تو ہر صورت گرفتاری ہے اب جب انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم وہاں سے نکلی ہے تو ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کے باس لاحی عمل ہے کیا انگری لاحی عمل کیا ہے ہمیں آج عدالت کا واضح حکم تھا ہم عدالت کے حکم کے ساتھ آئے ہیں اور اسلام آباد پولیس نے عدالت کے حکمات کے عمل درامت کروانے سے انکار کیا اب ہم واپس عدالت جائیں گے کیونکہ اس وقت تک بھی عدالت کے اندر ٹائم ہے اور اسلام آباد سے راول پنڈی کتنا ٹائم لگتا ہے آپ بھی جانتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت آج ہی ان کو کیونکہ انٹی کرپشن پنجاب تو کہہ رہا ہے کہ آپ انٹیریر منسٹر کو اشتہاری قرار دے دیں آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں آج ہی عدالت میں واپس جا کے عدالت کو انفارم کر سکتے ہیں یا پھر کل وہ جاج صاحب کو بتا سکتے ہیں ہم گئے ہیں اسلام آباد پولیس رکاوٹ بن رہی ہے اسلام آباد پولیس رانہ سناولہ کو گرفتار نہیں کرنے دے رہی جس کے بعد ان کو اشتہاری بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف کنٹیمٹ اف کورٹ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پہ ہوگا تحریک انصاف والوں کا ذرا امتحان اب ذرا رانہ سناولہ نکلیں اسلام آباد سے اور پنجاب کی حدود کے اندر داخل ہوں بڑھ کے مارنا اور عمران خان کو ہم اتنے کریں گے ہم یہ علاج کریں گے وہ بڑا حسان ہوتا ہے تحریک انصاف والوں نے تھوڑی سی عمد دکھائی اکل سے کام لیا تو وہ رانہ سناولہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا رانہ سناولہ کی نظر نے اس وقت آرہا کیا خیر وہ ہے کہاں اس کی لوکیشن کیا ہے منظر عام پہ آئے بات کرے تاکہ پتا تو چلے لیکن اب بہرحال اسلامباد پولیس ایک اور بات اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئے جی اسلامباد ہیں وہ بالکل ان کو سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر ان کے اوپر کرپشن کا الزام ہے اور کرپشن کے الزام کے اوپر انٹی کرپشن پنجاب نے ان کو بھلایا ہوا ہے اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران انٹی کرپشن پنجاب جب یہاں پہ شہباز شریف کی حکومت تھی انہوں نے ان مقدمات جن کو پر پوسیڈنگز نہیں کی غیر موینہ مدت کے لیے ملتبی کر دیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے اس کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا بات بڑا سیدھی سیدھی ہے آپ تحریکن صاحب کی گرفتاریاں کریں گے اب نون لکے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوں گی آپ وہاں پہ تنگ کرنے کی کوسس کریں گے تو آپ اپنے حلقے میں واپس نہیں آسکیں گے اب رانہ سناولہ نے اسلامباد سے نکل کے پنجاب کی حدود میں داخل ہونا ہے اور انٹی کرپشن پنجاب کی گاڑیوں نے ان کو گھیر لینا ہے اور ہتکڑی تیار ہے جو جج صاحب نے دے کے بھیجی ہو جج صاحب نے آج خود کا ہے کہ آپ جائیں ان کو گرفتار کریں یعنی آج ہتکڑی سمجھے جج صاحب نے دے کے بھیجی ہے تو آپ جناب آج گرفتار نہیں ہوئے تو آپ کو کل گرفتار ہونا پڑے گا ہر قیمت کے پر گرفتاری ہوگی اور گرفتاری نہیں ہوگی تو کنٹیپٹ اف کورٹ ہوگی کنٹیپٹ اف کورٹ نہیں ہوگی تو اشتہاری ہوں گے تو آپ کے پاس اس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور ظاہری بات ہے پولس نے آج اسلامباد پولس نے جن کے اپنے آئی جی کو طلب کیا گیا تھا اس نے بڑا غیر مناسب قسم کا رویہ اختیار کیا ہے اور آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ ادھر شہباز شریف نے سابق اٹرنی جنرل جو موں میں سے جھاگ نکال تھے ٹی وی کو پر بیٹھ کے بھاشن دیتے تھے ان کو آج معاون خصوصی احتساب اور داخلہ کا کلمدان سومت دیا گیا ہے اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کون سا جو ہے وہ کروانا ہے احتساب اور آپ نے کون سا وہ اس سے کام لینا ہے ظاہری بات ہے وہ ہمیں تھوڑا سا علم ہو جائے گا لیکن صورتحال ان کے قابو سے تھوڑی سی نکلتی ورد دکھائی دے گی اب آپ کو عدلے کا بدلہ ملے گا ایک خبر اور لے لیجیے لاہور ہائی کورٹ نے جاویر لطیف کے ریاست مخارف بیانات پر زمانت منسوخی کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اور سنگل بینچ جو ہے وہ اٹھارہ اکتوبر کو سماعت کرے گا اور عدالت نے لیگی رہنماوں کو اسی روز طلب کر رکھا ہے پنجاب حکومت نے پروسیکورٹی جنرل پنجاب کے ذریعے جاویر لطیف کی زمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی یعنی پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے کہ جاویر لطیف کی درخواست جو زمانت ہے وہ منسوخ کی جائے اگر اٹھارہ تاریخ کو یہ عدالت میں آتے ہیں زمانت ان کی منسوخ ہوتی ہے تو یہ بھی گرفتار ہو جائیں گے یعنی صرف رانہ سناولانی جاویر لطیف آپ سے تھوڑے دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور فرما رہے تھے جناب کہ وہ مری کے جہاں پہ حسین اور حسن وغیرہ کو گرفتار کر کے بند کیا گیا تھا وہاں سے وہ تلاوت فرماتے تھے اور نواز شریف کو اٹک جیل کے اندر آوازیں آتی تھی ایک تو ان کو کیا کہنا رانہ مشہود ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ جناب دیکھیں ہم جو ہیں وہ پنجاب حکومت گرانے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے انہا اس تیاریاں مکمل ہیں تو بھائی گرائیں نا آپ کا مسئلہ اپنے کیسز ماف کروانا ہی ہے تو آپ اس حوالے سے ضرور کروالیں اور اب انٹی کرپشن کی ٹیم تو واپس روانہ ہو گئی ہے لیکن آپ تیاری پکڑ لیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے بے شک سلمان غنی صاحب نے رات کو خبر بریک کی ہے کہ نواز شریف دسمبر کے پہلے ہفتے میں آ رہے ہیں نواز شریف واپس آ جائیں لیکن بارحل جب تک پنجاب حکومت تحریک انصاف کے پاس ہے آپ کو اب اس حوالے سے جواب دینا پڑے گا اور چیزیں اس طرح سے حل نہیں ہوں گی تحریک انصاف نے دفعہ 144 کا نفاظ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے انر چیلنج کیا چیف جسٹس سطر میندلہ صاحب نے کہا کہ آپ اپنے دونوں صوبوں کے انر پر اس قانون کو ختم کریں اور اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا اور اس کے بعد ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی خبر لے لیں کہ ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ایف آئی اے کو روکا جائے عدالت نے روکا تو نہیں ہے لیکن ایف آئی اے کو نوٹس ضرور جاری کر دیا ہے ان کے کیسز کی سماعت 18 اکتوبر کو ہونی ہے تو ان کا جہاں ہم اس کیس کے ساتھ ہی اس کو سن لیں گے تحریک انصاف نے کہا کہ آپ ان کو ہر صورت جو ہے وہ روکے عدالت نے یہ بات ان کی نہیں مانی جس کے بعد انہیں اے فی اے کو کہا ہے کہ آپ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں ایک خبر اور لے جے شیخ رشید نے کہا ہے کہ کوئی جانے نقصان ہوا تو یہ بھاگ نہیں سکیں گے اور اس کی ذمہ داری لاو انفورشمنٹ ایجنسیز کے اوپر نہیں آئے گی لاو انفورشمنٹ کی اداروں کے اوپر نہیں آئے گی بلکہ ان کے اوپر آئے گی جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ